لائک سبسکرائب سبسکرائب یہ پنجاب لیول کا پروگرام ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیا عال ہے آپ کا ٹھیک ٹھیک ہے میں ہوں آپ کا حضہ حضرت شہداد آج ہم آئے ہیں سپورٹس کمپلیکس گکھڑ میں یہ گکھڑ ہمارے شہر سے پانچ کلومیٹر کے فاسٹے پر موجود ہے اور رسے میں ڈی ایچ اے بھی گجران والا اس سے دو تقریباً دو تین کلومیٹر دور ہے آئیے امائیمہ میری بیٹی سلام علیکم کرو سلام علیکم سلام علیکم تو ہم آئے گکھڑ سپورٹس کمپلیکس میں یہاں میرا مقصد یہ ہے کہ آج تائک وانڈو کی اوپننگ سیرمونی ہے لیٹس گو انسائیڈ چلو امائیمہ چلو بیٹا ہم آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تو امائیمہ جو ہے وہ اپنا ولوگ بھی کر رہی ہے تو یہ سامنے کرکٹ میچ چل رہا ہے لیکن ہم کرکٹ میچ دیکھنے نہیں آئے ہم جو ہے وہ تائک وانڈو سیرمونی دیکھنے آئے ہیں ہم یہاں اندر آ چکے ہیں اور یہ میرے پیچھے بورڈ رکھا ہوئے تائک وانڈو سیرمونی کا تو یہ ہمارا راست ہے ادھر سے ہوتے ہوئے پھر ہم نے ادھر جائیں گے اور وہاں پیچھے جو ہے وہ تائک وانڈو سیرمونی ہے what are you saying امائیمہ اپنی ولوگنگ میں مصروف ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تو بائک کے بیٹھ کے ہی ہم آگے جائیں گے امائیمہ اب آگے آپ کی ایمرا پکڑنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں بائک چلا رہا ہوں اور سیفٹی فرسٹ ہے تو ابھی یہ مین انٹرس میں ہم اندر آ چکے ہیں اور ہم آگے جا رہے ہیں اور یہ کرکٹ میچ بھی چل رہا ہے ابھی ہم تائک وانڈو سیرمونی کے لیے جا رہے آگے تو ہم یہ سپورٹ کمپلیکٹ میں پہنچ گئے تو ہم یہاں سے آئے تھے یہ ٹینس کوٹ ہے یہ آپ کے سامنے اور وہ جو جگہ ہے وہاں ہماری اپننگ سیرمونی ہوگی یہ ہمارے پیچھے ایک رکٹ میچ چل رہا ہے ہم وہاں اس سائٹ پہ اپوزٹ سائٹ سے آئے ہیں تو وہاں سے کروس کرتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم یہاں آئے ہیں یہ ہمارے تائک وانڈو پیئر کھڑے ہیں یہاں ہم سیرمونی میں آئے پنجاب تائک وانڈو میں اس بندے کو میں پرسنلی جانتا ہوں ایس 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 سیکسٹری ڈیویجن جو ہے یہ میرا دوست ہے چلا ان کے پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان میں گولڈ بیرزل تک لیتے رہے ہیں آپ ان سے بھی ملوائیں گے کھلا پریگراؤنڈ ملا اور بچے بہت زیادہ خوش ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جو جو گجرہ والے کے پلیئرز ہیں حسن علی ہے نومان انور ہے انٹرنیل سے ایک ریکیٹر اور یہ علیم ڈار صاحب ایمپائر ہے یہ سارے گجرہ والے سے ریلیٹیڈ ہیں یہ دیکھیں ہاکی پلیئر آرہے ہیں وہ یہاں ہاکی کھیلتے ہیں اس سارے ایکسریسائز کر کے وہ سٹیچنگ کر رہے ہیں اسلام علیکم اس بندے کو آپ جانتے ہیں جس کی تصفیر آپ کو میں نے دکھائی ہے یہ سارے تائکوانڈو پیر آگے ہیں آپ دیکھیں اور پچھے وابڈا کی ٹیم پریکٹس کر رہے ہیں اور بچے بہت زیادہ خوش ہیں وابڈا کی ٹیم پریکٹس کر رہے ہیں گتھڑ کی ہے وابڈا وابڈا کی ٹیم ہے یہ کسی جیل کو دھکا نہیں لگا رہی ہے پریکٹس کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہماری ٹیم آنے شروع ہو گئی ہے کچھ ٹیم سرگودہ سے آئی ہے کچھ لی اے خان سے تشریف آ چکے ہیں جیسے ہی ساری ٹیم گیٹ ٹوگیدر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہماری شیرمنی سٹارٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ دو ڈائی بجے تک ہیے ٹیم میں موٹوٹیں پہنچ جائیں گی لاہور والی ٹیم بھی آ چکی ہے وہ جنہاللہ بھی موجود ہیں تو ہمپولی انشاءاللہ یہ جلد ہی یہ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا یہ پھنجاب لیول کا پروگرام ہے یہ انٹر ڈویزن ٹائکونڈو چیمپنشپ ہو رہی ہے گکھڑ میں تو سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں پھنجاب لیول کا اسٹارٹ ہو جائے گا باغو 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 گے تو کام بنے گا جہاں ہم نے گھڑ دو ہوں گھڑ دو ہوں اچھا جہاں ہم نے اسٹارٹ پھنجوں ہوں بڑاں کیوں ہوں اور بھی کافی دیا تھے ان کی پریکٹیس بھی آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھنے میں بڑا مزا آ رہا ہے یہ کس طرح ہے وہ پریکٹیس کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل پلیئر بھی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹ جو ہے نا یہ عجیب قسم کا ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے نا یہ کونکریٹ ٹائپ کی بجری چھوٹی چھوٹی ڈالی بھی ہے یہ دیکھیں اور اس کو کلر کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو بھاگنے والے شوز بھی اسے لیدہ ہوتے ہیں تو یہ کارپیٹ نہیں ہے یہ بلکہ ایک چھوٹی چھوٹی بجری اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر یہ کلر کیا ہوا ہے تو یہ ایک سپیشل کسم کا ٹریک ہوتا ہے اور یہ مینی فٹبول گراؤنڈ ہے جس کے اندر پیکٹیس وغیرہ ہوتی ہے تو ماشاء اللہ سپورٹس کاملیکس بہت خوبصورت بناوا ہے اندر اچھا ناظرین یہ فٹبول کے لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ گھاس ہے یہ ایک آرٹیفیشل گراس ہے تو آپ نے بڑے بڑے فٹبول گراؤنڈ میں جو دیکھا ہوگا نا گھاس کو اس کو ذرا قریب سے دیکھیں یہ آرٹیفیشل گراس ہے اور یہ میٹ ہے پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے سارے گراونڈ میں جو ہے وہ آرٹیفیشل گراس لگی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں بچوں کی ریس ہونے لگی ہے ون ٹو ٹری مائمہ آپ کو ون والی لائن میں بھاگنا ہوگا دانیا آپ کو ٹو والی لائن میں بھاگنا ہوگا اور ساہج you have to run on three ون والی پسند نہیں ہے یہ تو ایک ٹو ہے ایک ٹری ہے ایک ٹور ہے you have to follow your lines yes you have to follow your lines on your mark get set go run باغو 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 دیکھتے ہیں ان میں سے کون فاست آتا ہے اس گاس کے اوپر چلنے کی فیلنگ ایسے جیسے آپ کے پلاسٹک کے اوپر بوٹ جو ہے نا وہ سلیپ ہو رہے ہیں بچے تھک گئے ہیں لیکن دانیاں جو ہے وہ سب سے آگیا ہے no we have to win up oh my god مش ہیں ڈینی walking ہمارے لوزر جو ہے وہہ پیچھے آرہے ہیں ہمارا دوسرا آگیا that man واؤ امائمہ تھک گا یہی یہ ستنا أو مینا نام محمد اتا امن Ambos امر scandals بناؤون اور میرا corps اور اس کے ساتھ میں میں سپورٹس ایکٹیوٹیٹیز میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوں جس کے ساتھ میں ٹیک وانڈو کا پلیئر ہوں انٹرنیشنل میں نے ایمنٹ ہیلا ہوا ہے اسلام آباد میں بھی جی وان ایمنٹ ہوا تھا اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا بیٹلک یہ تھا کہ آکے اچھا پلیئر تھا مطلب سیکھنے کو بہت کچھ ملا لیکن بہت اچھاک سپیرنٹ رہا ہے میرا کے علاوہ اب یہ نیشنل پر آئے ہیں نیشنل کے ٹرائلز ہیں آج پنجاب کے یہ میری بلیک بیلٹ ہے بلیک بیلٹ فرسڈن سرٹیفیکیٹ کوکی مون سرٹیفائیڈ فروم کوریا تو آپ نے اب تک کتنے میڈل لیے پاکستان کے لیے ابھی پاکستان کے لیے تو میڈل نہیں لے سکا لیکن پاکستان کے اندر رہے کہ پاکستان لیول پر میں نے تین سے چار میڈل ون کی ہیں نیشنل لیول پر بروانز میڈلسٹ میں پاکستان نیشنل کا بروانز میڈلسٹ ہوں اس کے علاوہ پنجاب کا میں چیمپین ہوں لہول دستک کا میں چیمپین ہوں تو ابھی آج بھی یہ ایمید ہے کہ یہاں پر بھی انشاءاللہ گول لے کر آگے نیشنل کھلنا جائیں گے اور انشاءاللہ نیشنل رہے بھی نیشنل بھی گولل میڈل لیں کر کے واپنی خورت ٹرم چل kommitảم جو سکر اب یہ سارے جو ہے یونی فارم چینج کر رہے ہیں اور اب ان کے ٹرائل شروع ہونے والے ہیں جی تو یہاں یہ باسکٹ بول کا انڈور گراؤنڈ ہے اور یہاں جو ہے وہ جو ہے وہ فائٹ وغیرہ بھی ہوتی ہیں تو یہ ان کے میٹ وغیرہ بھی لگائیں گے اپل یہاں اتارنی پڑے گی کیونکہ یہاں جو ہے وہ شوز کے ساتھ جانا لاؤن نہیں ہے یہ لیکھیں یہ لیکھیں سپنچ میٹ ہے جس کے پر فائٹ ہوتی ہے یہاں بیٹھ کے دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ نیچے جو ہوتی ہے میٹ کے اندر ڈالی ہوئے یہ وہ نکال کے جمع کر رہے ہیں دیکھیں اس کے ہاتھ میں بھی ہیں یہاں سے جتنے چھوٹے چھوٹے میٹ کے اندر سے پتھر ہیں یہ جمع کر رہے ہیں یہ واپڈا کی ٹیم جو ہے وہ گجرا والے کی پریکٹس کر رہی ہے ایک دوسرے کو دھکا لگا رہے ہیں بیک ٹو بیک تو ناظرین یہ جو آپ پلیئر دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا شرمیل ہے لیکن یہ ماشاءاللہ بلیک بیلٹ ہے اور گجرا والے ڈیویجن سے اس کا تعلق ہے اور بہت سارے گولڈ میڈل بھی جیت چکا ہے تو اب جو ہے وہ ڈیویجن لیول کے اوپر کس لیول پر آپ پر یہ ٹرائل دینے آئے ہو ڈیویجن لیول پر یہ ٹرائل دینے آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاد کریں تو ناظرین یہ سارے جو ہے لہوڑ کے پلیئر ہیں لیکن یہ سارے شرمیل ہیں ان کو بس میٹ کے اوپر لڑنا آتا ہے بولنا نہیں آتا تو اس پر بہت سارے جو ہے بولتے نہیں ہو پھر بولو بولو یہ بولنے میں بھرکاتے بولتے بڑے بڑے اچھا ہے ماشاءاللہ میں لکڑی کی کارٹھی کارٹھی پر گھوڑا تو یہ والا دیکھا ہوگا نا یہ بچوں والی کھیل یہ بھی کھیلتے ہیں پریکٹس کے لیے جن لوگوں نے یونی فرم چینج کر لیا ہے اب ہم ہال کے اندر جا رہے ہیں اور آپ کو ہال کے مناظر دکھا دیں تو فرنٹ ڈور کیونکہ مہمانیں خصوصی کے لیے تو یہ ہم کھٹکی سے ہی نہ اندر جائیں گے ہال کے پلیئر اندر جانے کے لیے ریڈی ہیں سب ہی بھی پانی پی رہے ہیں ساتھ گی میو اینڈ یہ بھی فال بیٹا ہم نے اپنے شوز اپنے ہاتھیں پکڑ لی ہیں اور ہم ہال میں آگئے ہیں دیکھیں پلیئرز ابھی آئسہ آئسہ آنے لگ گئے ہیں یہ ساتھ دیکھیں یہ شوز ہم اوپر جا رہے ہیں اہے ادھر اوپر بیٹھ کے جو ہے نا ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے تو یہاں ہم بیٹھ کے تاریاں ماریں گے شور مچائیں گے اور فائٹ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ سارے پلیئرز آرہ ہیں وہاں سے یہ دیکھیں آڈینس پہنچ گئی ہے سی ریڈ بیلٹ بلیک بیلٹ بلیک بیلٹ بلیک بیلٹ بلیک بیلٹ آرینج بیلٹ بلیک پرپر بلٹ تو اب جو ہے نا وہ سارے لائن اپ ہو رہے ہیں اب وام اپ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ایک ایکشن مووی کی طرح لگ رہے ہیں جم 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 وہ نائیم برسہ جن کے ساتھ میں نے آپ کی انٹرویو بھی دکھایا اور جن کی تصریر بھی دکھائی تھی تو وہ جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں تو اب یہ پروپر وے میں بیٹھ سکے ہیں جو آناؤسمنٹ ہو رہے ہیں وہ وہاں سے ہو رہی ہے اور میرا دوست کر رہا ہے اسی طرح پر یہ جو سیلیکشن ہے یہ پنجاب کی طرف سے جو کھیل لیں گے یعنی اس میں سے جو بھی سیلیکٹ ہوگا وہ آپ کے پنجاب کو ریپریزنٹ کرے گا تو یہ سارے امیدوار آپ بیٹھیں اب دیکھیں ان میں سے کس کی سیلیکشن ہوتی ہے ایدوار آپ بیٹھیں موسیقی 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 باتم لڑی لڑا لیبن لڑی لڑا 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 ملکس میں تائ کوئنگو کو پہلی اندازہ ایس میڈل سپورٹس چپل کیا اور اس وقت سے لے کے اس کے بعد تمام ہونے والے اوگل فیس میں تائ کوئنگو اور ایک دیکلر سپورٹس کے طور پر اس کے مشامل ہے اور یہ تائ کوئنگو کی ترقی کی ایک بہت بڑی مشاہد ہے ایک گوشنجے شیچنج موسیقی 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 موسیقی